اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کا سائنس چیچر اویس احمد امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے فیٹ اینڈ کلاس کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے دو قسم کے برڈز دیکھے تھے آج ہم اسی میں سے تیسرا پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے سویمنگ برڈز پیج نمبر 39 کلاس 3rd سو چلے شروع کرتے ہیں سویمنگ برڈز وارڈز پوزز ویبڈ فیٹ دفتری توز این فرمت آر جواند با سکن ویبڈز ویچ اسیسے تو پوش بیگ دو وارڈ ویلسویم دیر ایس ون تو ایر دا بیگ یعنی کہ جو پرندے پانی میں رہتے ہیں یعنی کہ اپنا گزہ پانی سے حاصل کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم پانی میں گزارتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں ویبڈ فیٹ یعنی کہ مکڑی کے جال جیسے ان کے پیر ہوتے ہیں یعنی توز ہوتے ہیں اور جو آگے والے تین توز ہوتے ہیں وہ جوائن ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں سکن کے ذریعے جو ان کو مدد دیتے ہیں پانی کو پیچھے دھکیلنے میں جب وہ تیر رہے ہوتے ہیں there is one toe at the back اور ایک toe ان کو پیچھے ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بتک ہوتے ہیں یا سوان جو ہوتا ہے راجحانس اس کے پاس ویبڈ فیٹس ہوتے ہیں تاکہ وہ پانی کو پیچھے پیچھے دھکیلے جب وہ تیر رہا ہوتا ہے جو تھا ویڈنگ برڈز برڈز like crane ہیرون ایڈ سٹر walk through mud and water they have long legs with separate out toes that assist them way through muddy water تو جو برڈز جیسے جس میں crane ہیرون وغیرہ وغیرہ آتے ہیں ان کو mud یعنی کی کیچھر میں چلنا پڑتا ہے پانی میں ان کو چلنا پڑتا ہے تو اسی لئے ان کے پاس ہوتے ہیں بہت ہی لمبے ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے پاس اور جو نیچے ان کے toes ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ یہ آرام سے اس کیچھر میں چل سکے تو یہ toes ان کو مدد دیتے ہیں ڈوبنے سے یعنی کی ان کی وجہ سے یہ ڈوبتے نہیں ہیں اس مڈ میں نہیں تو اگر ان کو سمپل آئیسے ہوں گے جو ایسے باقی برڈز کے پاس ہوں گے تو یہ ڈوب جائیں گے اسی مڈ میں اور مار جائیں گے یہ تو ان کے پاس ہوتے ہیں ایسے ایک تو لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں دوسری ان کے جو یہ toes ہوتے وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ آرام سے اس کے اوپر چل سکتے ہیں فلش ایٹنگ برڈز تو ان کے پاس جو بہت ہی تیز اور کروڈ گلاز ہوتے ہیں جن کو ہم ٹیلانز کہتے ہیں جو ان کو مدد دیتے ہیں کسی بھی چھوٹے چھوٹے جانور کو پکڑنے میں جیسے کہ اگر ان کو ریڈ پکڑنا ہوگا یا کوئی اور پکڑنا ہوگا تو انہی کے ذریعے جو ان کے پنجے ہوتے ہیں بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اور شارپ تیز ہوتے ہیں چھٹا پرندے جیسے جس کو ہوتھ ہوت کےتے ہیں پرندے جیسے ان کے پاس دو ٹوز آگے ہوتے ہیں اور دو ٹوز پیچھے ہوتے ہیں جو ان کو مدد دیتے ہیں اوپر یا نیچے چڑنے میں ان کو مدد دیتے ہیں دو ان کو مدد دیتے ہیں کسی بھی چیز میں چڑنے کے لئے یا کلائنگ کے تری کسی بھی چیز میں کسی بھی درکت کو چڑنے کے لئے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں اس کے پیڈیا بنا کر بھیجوں گا جو آپ کو پھیر کابی پر اتارنے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ